رنبیر کپور فلم سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ جاننے کے لئے بہت ایکسائٹن دکھائی دے رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اینیبل کی سٹارکاست کی فیس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ اس فلم کے لئے رنبیر کپور نے اتنے پیسے لیے ہیں جسے ایک نئی فلم بن کر تیار ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہی بات کرتے ہیں رنبیر کپور کی فلم میں رنبیر کپور لیڈ رول میں نظر آئیں گے ابھی تک ان کے کردار کے بارے میں کوئی بھی پکتہ جانکاری سامنے نہ کی آئی ہے لیکن ڈیزر میں ان کا ایکشن افتار دیکھ فانس کافی زیادہ حیران ہیں اور انہیں امید ہے کہ ایک بار پھر سے رنبیر کپور دل جیت لیں گے ریپورٹ کے مطابق فلم کے لئے رنبیر کپور کو ستر کروڑ روپے فیس ملی ہے فلم میں فیمیر لیڈ کردار میں رشمی کا مندانہ نظر آئیں گی کافی وقت پہلے شوٹنگ سیٹ سے رنبیر کپور اور رشمی کا مندانہ کی ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی رنبیر اور رشمی کا پہلی بار کسی فلم میں ساتھ نظر آنے والے ہیں اور فانس اس سے دیکھنے کے لئے کافی ایکسائٹڈ بھی ہیں ریپورٹ کے مطابق رشمی کا کو فلم کے لئے چار کروڑ روپے فیس ملی ہے انیل کپور بولیورڈ کے جھکا سیکٹر انیل کپور بھی فلم میں دکھائی دیں گے ریپورٹس کے مطابق فلم میں رنبیر کپور کے پتا کے رول میں انیل کپور دکھائی دیں گے بتایا جا رہا ہے کہ انیل کو اس فلم کے لئے دو کروڑ روپے فیس ملی ہے باوی دیول باوی دیول سنیمائی دنیا میں اپنی دوسری پارل کھیل رہے ہیں اور درشکو کا دل جیت رہے ہیں ریس 3 میں ان کی باڈی ہو یا پھر آشرم سیریز میں ان کی دمدار ایکٹنگ وہ فانس کو خوب امپریس کر رہے ہیں ایسے میں اب وہ انیمل میں جلوہ وکھیتے دکھیں گے جانکارے کے مطابق انیمل کے لئے باوی کو چار کروڑ روپے فیس دی گئی ہے اور بپن کرکی بتا دیں کہ صرف راگف بھنانی کو ہی نہیں بلکہ بپن کرکی کو بھی انیمل کے لئے پچانس لاکھ روپے فیس دی گئی ہے بولی ووڈ کی لیٹس نیوز، گوسپ، فلم ریویوز، سانگ ریویوز کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چانل Crazy for Bollywood کو And yes, don't forget to press the bell icon تاکہ ہمارے چانل پہ آئی کوئی بھی نئی انفرمیشن آپ بالکل بھی مسنا کر پائیں